Welcome to Android Blind World YouTube Channel دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستوں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ جوز کے شورٹ کمانڈز کی اوپر بھی میں ایک کمپلیٹ کورس جوہاں میں نے شروع کیا ہوا ہے اور اب میں ساتھ ساتھ جوز کی جتنی بھی بیسک سٹرنگ اڈوانس سٹرنگ اس کی اوپر بھی میں آپ دوستوں کے لیے ایک کورس ابھی لانچ کر رہا ہوں یوٹیوب پر آپ دوستوں کو جوز کے حوالے سے انسٹالنگ کی تو آپ کو ہر یوٹیوب برینڈ کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ویڈیو مل جائے گے لیکن ایک جوز کے کمپلیٹ سٹنگ ایک کمپلیٹ اس کا پیکج نہیں ملے گا اس لیے میں شروع کر رہا ہوں آج ہم جو بات کرنے والے ہیں کہ جب ہم جوز کو انسٹال کر لیتے ہیں اس کے بعد جب سٹر وزٹ ہوتا ہے سٹر وزٹ کے اندر جتنے بھی اوپشن آتے ہیں ان ایک ایک اوپشن کو میں آپ کے لیے جو ایکسپلین کروں گا اس کو ڈیٹیل سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا ہمارے میل اور فی میل کی گروپ میں ہیں اگر آپ لوگ جننا چاہتے ہیں اسی یوٹیوب کی اباؤٹ میں فارم مل جائے کے اپنا فارم فل کریں اور گروپ سیلٹ کریں کمپیٹر کا جیشو کا انڈرویڈ کا الگ الگ سے ہیں گروپ سیلٹ کر کے آپ سینڈ کر دیں آپ کو نوٹفیکیشن پہنچے کے میں آپ سے کانٹیٹ کر لوں گا ویٹس اپ چینل انڈرویڈ ٹیلیگرام چینل کو بھی ضرور فالو کریں ان دونوں کا بھی لنک آپ کو یوٹیوب کی اباؤٹ مل جائے گا وہاں پر بھی آپ کو بہت سری ایپ ملتی رہیں گی تو سبسکرائب کے ساتھ نوٹفیکیشن اور پہ ضرور سیٹ کر دیں اگر آپ لوگ نیو ہیں تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اینڈرویڈ نائٹ ورلڈ بیشونی کول ویس فرینڈز ابھی تو میں جوز یوز کر رہا ہوں جوز ابھی کافی ٹیم ہو گئے انسٹال کیوں لیکن جب آپ فرس ٹیم انسٹال کرتے ہیں جب آپ انسٹال کمپلیٹ کر لیتے ہیں جب آپ لوگ اپنے جوز کو ریجسٹر کر لیتے ہیں اس کے بعد جب آپ جوز کو آن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ سٹ اپ ویسٹ کا جو ونڈو آپ کے سامنے آ جاتی ہے لیکن میں نے اس وقت یوز کر رہا ہوں تو ظاہری بات ہے میں دوسرے طریقے سے جاؤں گا لیکن کام سیم ٹو سیم ایک ہی ہوگا ٹھیک ہے میں یہاں بھی ابھی فیلال جوز منیو میں چلتا ہوں انسٹ جے پریس کرتا ہوں جوز کانس ایکس منیو اپشن سب منیو ایچ پریس کرتا ہوں اور اس کے بعد زی پریس کرتا ہوں تو جب آپ سٹ اپ ویسٹ اندر آ جاتے ہیں تو سب سے پہلا آپ کو یہ والا اپشن ملتا ہے چک باکس چیک بائی ڈیفول یہ چیک ہوتا ہے اس کے اوپر آپ لوگ چیک ہی رنے دیں یہ پرویسی کے حوالے سے جو جاؤز کی جو ہر اپ کی ہوتی ہے سافٹ ایر کا ہوتی جو ٹھیک ہے اور یہ چیک ہوتا ہے بائی ڈیفول اس کو آپ لوگ چیک ہی رنے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اگر ٹیپ کرتے ہیں یہاں پہ نیکسٹ آگیا نیکسٹ پہ سپیس پریس کرتے ہیں آپ جو نیکسٹ ونڈو ہمارے سامنے اوپن نہیں یہاں بھی سپیچ ریٹ ہے ٹھیک ہے یہاں بھی سپیچ ریٹ کو آپ ڈون ایرو سے آپ پیرو سے کم زیدہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ جو ہے نا سپیچ کو سپیڈ ریٹ کو جو آپ کی سپیڈ ہے وہ کم زیدہ کر سکتے ہیں جب آپ سٹا وزٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ اوپشن اس کام کے لیے اوکے آگے ٹیپ کرتے ہیں پکچویشن نن یعنی کی یہ سب سے پہلے میں نے تو نن پہ کیا ہوا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ الوکینس کے اندر جب ہم انڈرویڈ کے اندر الوکینس یوز کرتے ہیں سم موسٹ آل فور آل یہ جو آپ کے جو سمپل ہوتے ہیں کاما پیریٹ وہ آپ کے وہ ریٹ کرے ٹیکس کے اندر یا کہیں پر بھی اگر وہ کسی آفشن کے اندر پیریٹ ڈارڈ کاما بغیرہ بغیرہ جتنا بھی جو ہوتے ہیں وہ ریٹ کرے یا نہ کرے وہ آپ کے مرضی آپ لیکن میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا اس لیے میں نے اوپر نن پہ رکھا ہوا ہے کہیں پر بھی یہ ریڈ نہ کرے ٹیک ہے تو یہ یہاں پہ آپ لوگ اپنے اصاب سے کسٹمائزنگ کر سکتے ہیں ٹیک ہے اگر چلتے ہیں ٹیپ کرتے ہیں اچھا یہ دوستو میرے پاس آپ کو بائیٹ فول ابھی کریکٹر اور ورڈ پہ دکھا رہا ہوگا ٹیک ہے لیکن بائیٹ فول جب یہ جو اس کو انسٹال کرتے ہیں یہاں پر یہ ہوتا ہے بائیٹ فول آف اگر آف ہوگا تو آپ جب ٹیپ کریں گے چاہے آپ ایک کریکٹر کے بعد سپیس پریس کریں یا پورا ورڈز لکھ کے اس کے بعد سپیس کریں تو یہ ریڈ نہیں کرے گا ٹیک ہے دونا رو کرتے ہیں ٹیپنگ ایک کو ٹیپن ایک کریکٹر ریڈیو قطن چیک ٹیپن ایک کریکٹر اور ورڈز اس پہ اگر چک ہوگا اس پہ اگر آپ جو چک رکھتے ہو تو چاہے آپ ایک فور اگزمپل میں ڈیو پریس کرتے ہیں ڈیو کے بعد سپیس پریس کروں گا وہ بولے اناؤنس کر رہے گا ڈیو یا اگر میں پورا نام لکھتا ہوں ڈیو اے کیو اے ایس اس کے بعد سپیس پریس کرتا ہوں وہ بولے کہ وقاس ٹھیک ہے اسی طرح نیچے ڈون ارو کرتے ہیں ٹیپن ایک کو ورڈز ریڈیو قطن چیک ٹری اے فور یہاں پر یہ صرف ورڈ کی بات جب میں پورا ورڈ لکھوں گا نا جیسے کہ فور اگزمپل جے اے ڈیو ایس جوز اس کے بعد سپیس پریس کروں گا تو یہ اناؤنس کرے گا جوز لیکن اگر میں ایک کرکٹر ٹیپ کر کے فور اگزمپل جے پریس کر کے اس کے بعد سپیس پریس کرتا ہوں تو وہ اناؤنس نہیں کرے گا جے ٹھیک ہے نا یہ صرف ورڈ پر کام کرے گا جہاں بھی ورڈ پورا جملہ پورا ایک ورڈ آپ جو ہیں وہ ٹیپ کر کے سپیس پریس کریں گا تب یہ اناؤنس کرے گا نیچے ڈون کرتے ہیں یہ دونوں پہ یہ دونوں پہ جو ہیں وہ کام کرے گا کرکٹر بھی اور ورڈ کے اوپر بھی ٹھیک ہے تو میرے خیال سے اس پیپر ہی آپ لوگ چکر رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کا کرکٹر کے بعد بھی وہ اناؤنس کرے اور ورڈ کے بعد بھی اناؤنس کرے ٹھیک ہے اگر ٹیپ کرتے ہیں یہ جوز کا اپنا وائز اسسٹن ہے لیکن اس کے اوپر ہم الگ سے اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ ہر جگہ بھی کام نہیں کرتے اس کے اس وائز اسسٹن کے ذریعے سر آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ جوز کی کمانڈیں جوہنا بول کے جوہنا آپ ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر میں ہم الگ سے اس کے اوپر بنائیں گے ویڈیو تو اس کی یہ بائی ڈیفول چک ہوتا ہے آپ اس کو چکے رکھیں فیلال ٹھیک ہے بیک نیکس بٹن نیکسٹ کر دیتے ہیں سپیس پریس کرتے ہیں یہ والا جو آپشن دوستو اگر آپ اس کی اوپر چک لگاتے ہو تو جب آپ اپنے سسٹم کو آن کریں گے لیپ ٹوپ یا کمپیٹر کو ٹھیک ہے جب آن کرتے ہیں تو جب آپ کو وہاں پر پاسورٹ جو وہ کہتا ہے انٹر پاسورٹ ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ کا جوز بولے یا نہ بولے جب آپ پاسورٹ ڈالیں گے تو اس وقت آپ کا جوز بولے یا نہ بولے اگر بولے تو اس کی اوپر آپ چک لگا کر رکھ دیں اگر نہ بولے پاسورٹ لگانے کے وقت تو آپ اس کو انچک رکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹیپ کرتے ہیں یہ وہ والا آپشن ہے کہ جب آپ پاسورٹ لگا لیں گے جیسے ہم موبائل کے اندر مطلب سکرین آف کر گئے آن کرتے ہیں وہاں بے اپنا سکرین پاسورٹ ڈالتے ہیں اس کے بعد ہمارا پوری طریقے سے موبائل انلاک ہوتا ہے تو جب آپ پاسورٹ ڈال کے اس کے بعد جب آپ کا کمپیٹر پورا آن ہوگا اس کے بعد آپ کا جوز جو لوڈ ہو یا نہ ہو یا آپ کو خود آن کریں تب وہ آن ہو اگر چاہتے ہیں کہ اس کے بعد خود بخود یہ جوز آپ کا جلنا شروع کر دے تو آپ اس کی اوپر چک لگا رکھ دیں اگر نہیں تو آپ اس کو انچک کر دیں میں نے چک لگا دیا اچھا یہاں پر اگر ٹیپ کرتے ہیں اب یہ جو اوپر میں نے جو دو چک دکھائے نا سوری جو آپ کو آپ لوگوں کو جو میں نے چک باکس دکھائے ہیں ان کے اوپر آپ نے فاکس رکھنا ہے کہ اگلا والا جو آپشن ہے فیچر ہے ان دونوں کے ساتھ جوڑا ہوگا ٹھیک ہے نا اگر ٹیپ کرتا ہوں یہ بائی ٹی فولڈ آل اویز کی اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اچھا نا کمپیٹر کے اندر جیسے ہم جیشو کے اندر بہت ساری ایک جیشو کے اندر ہم الگ الگ سے پروفائل کریٹ کر سکتے ہیں بہت ساری سٹنگ الگ الگ سٹنگ بنا سکتے ہیں اس سارے کمپیٹر کے اندر بھی ہم بہت سارے اکاؤنٹ بہت سارے پروفائل بنا سکتے ہیں یہ اس کے اوپر ہم ٹاپک الگ سے ویڈیو بنائیں گے بھی اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں ایک ہی کمپیٹر کے اندر الگ الگ اپنے اپنے اصحاب ذہن پروفائل بنا سکتے ہیں اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہ اس حوالے سے ہے اگر all always پر ہوگا تو آپ کا جو current account ہوگا اسی پر جاز بولے گا تو نیچے کرتے ہیں never never کا مطلب یہ آپ کا اگر اوپر والے جو option جو آپ لوگوں کو دکھائے ہیں نا اگر وہ چک باکس ہوں گے تو وہ ان option کے ساتھ کام کرے گا اگر وہ انچک ہوگے تب بھی وہ ان کا یعنی کہ تلق جو مقصد ہے جو ان کا تلق ہے وہ اس انہی option کے ساتھ جڑا ہوئے ٹھیک ہے نا never کا مطلب ہے کہ آپ کا جو current account ہوگا اس پر بھی جوز آپ کا on نہیں ہوگا جب تک آپ on نہیں کریں گے نیچے سوری don arrow کرتے ہیں all user setting ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو جتنی بھی account ہے ایک زیادہ account بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر اوپر کے آپ کے دو option پر چک لگا ہوا تو یہ ہر account پر آپ کا جوز لوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے بولا شروع کر دے گا اگر وہ انچک ہوگے تو پھر نہیں بولے گا تو by default یہ all always ہوتا ہے تو میں اسی پر رکھوں گا never right default یہ option انچک ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اس وقت جو ہے نا اس کے جو جوز کے شورٹ کا مانے ہیں نا وہ پھر پھر ورک نہیں کر دے کر رہی ہوتی ہیں جیسا کہ فور اگزمپل ہم all f4 کرتے ہیں کسی بھی پرگرام کو close کرنے کے لیے تو اس وقت نا یہ جو جب جیسے ہم all f4 کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے جوز جوز کا option سامنے آ جاتا ہے اگزٹ کا اگزن جوز cancel اور ok کا کیونکہ اس کی اوپر جب چک ہوتا ہے تو جوز کی ایک الگ سی ونڈو بن جاتی ہے تو اس کی اوپر ضرور چک لگا کر رکھیں تاکہ آپ کے شورٹ کا مانے جو ہے نا وہ آپ اچھی طریقے سے اس کو ڈیل کر سکیں اس کو اچھی طریقے سے کیونکہ جب اس کی اوپر چک ہوگا جوز اپنے ایک الگ سی ونڈو بنا لیتا ہے کمپیٹر کے اندر تو پھر ہمیں کوئی بھی کہیں پر بھی وہ پرابلم نہیں آتی ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر آپ ضرور چک لگا کر رکھیں اگر ٹیپ کرتے ہیں یہ والا جو option ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ insert f4 کریں ٹھیک ہے یہاں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب میں insert f4 کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا جو message مجھے سنائی دیا ہے نا ٹھیک ہے یہ والا message آپ کے سامنے سنائی دے یا نہ دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں فیلیل cancel کر دیتا ہوں ٹھیک ہے 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 تو یہ والا option جو ابھی میں نے آپ کو سنایا تھا وہ آپ کو announce کرے یا نہ کرے اگر اس پہ انچک ہوگا اس کو انچک کر دیں گے پھر جب آپ insert f4 کریں گے تو آپ کو جا سیدھے سیدھے بند ہو جائے گا آپ کو cancel مرضی کے حساب سے وہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ ڈریکٹ جوز کو بند کرنا چاہتے ہیں اس کو انچک کر رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں یہ میسیج جو میرے پاس آیا تھا ٹھیک ہے cancer okay کا یہ جو menu آیا تھا یہ آئے تو آپ اس کے اوپر چکل لگا کر رکھیں ٹھیک ہے اگر ٹیپ کرتے ہیں back button back next button next button یہ جو smart navigation دوستوں یہ ابھی ابھی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے window 10 یا 11 کے اندر ٹھیک ہے یہ اس وقت تھی کہ جب اور نہیں نہیں دوستو یہ اب ہمارے problem دینا یہ کسی کام کا نہیں ہے وہ کسی کام اس لئے نہیں ہے جب ہم کسی بھی browser پر ہوتے ہیں وہاں پہ جو رو آہ وہ جو announce قطن column rose column three line ٹھیک ہے وہاں پر یہ accessible نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اس کو آپ بس off ہی رکھیں اس کے بارے میں نے خود بھی جانا کی کوشش نہیں کی ہے نا میں آپ دوست کو بھی کہوں گا یہ فالتو کا option ہے اس کے اوپر خام کا اپنا دماغ کھپائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ کسی کام کا option نہیں یہ پہلے جب جوز نیا نے آیا تھا اس وقت یہ ہمارے working میں آتا تھا ٹھیک ہے آگے ٹیپ کرتے ہیں یہ form یہ آٹو پہ ہوتا ہے بائی ڈیفولٹ کی آپ کسی بھی بروزر پر جب ہوتے ہیں جہاں پر بھی آپ کے پاس کومو باکس آئے یا ایڈر باکس آئے اگر یہ آٹو پہ ہوگا تو کوئی بھی آپ کے سامنے کومو باکس یا ایڈر باکس آئے گا تو وہ ایڈر مٹک آپ کے سامنے ایڈر باکس اپن ہو جائے گا آپ کو اپن نہیں کرنا پڑے گا وہ ایڈر باکس یا کومو باکس کھل جائے گا آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہاں سے ڈونروں کرتے ہیں یہ ایک فضول option ہے اس کے بارے میں آپ اگنور کریں اس جو نیچے والا ہے اگر اس پہ آپ لوک رکھتے ہو تو جب بھی آپ کے سامنے کومو باکس یا ایڈر باکس آئے گا تو وہ ایڈر مٹک اپن نہیں ہوگا بلکہ آپ سپیس پریس کریں گے آپ کو ایک بیپ سنائی دے کہ تب جائے گا وہ کومو باکس یا ایڈر باکس اپن ہوگا ٹھیک ہے تو میں نے ویسے اس کو آٹو پہ رکھا ہوا آپ لوگ اپنے حساب سے وہ رکھ سکتے ہیں اگر ٹیپ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس دیسٹ اپ ہے تو آپ اس کو دیسٹ اپ پہ رکھیں اگر آپ لیپ ٹوپ ہے آپ کے پاس دو نارو کریں تو آپ یہ والا option رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ دیسٹ اپ اور لیپ ٹوپ کا کی بورڈ تھوڑا سا ہوتا ہے اس میں چھوڑا سی چیننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ کمانڈ کے حوالے سے بھی طور سے الگ اس کا سسٹرم ہوتا ہے اس لیے میں نے میرے پاس دیسٹ اپ میں اس کو یہاں پر رکھوں گا ٹھیک ہے اگر ٹیپ کرتے ہیں یہ ریبن دوستو اب ہمارے کام کرنی ہے کیونکہ ونڈو سیون کے اندر جو ہے ہمارے ایم ایس آفیس اتنا اکسیسیبل نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس لیے وہاں پہ جوز نے جو ہے نا اب ہمیں ریبن دیے تھے کہ وہاں پر جان پر ایم ایس آفیس ورلڈ کے اندر جب وہ اکسیسیبل نہیں ہوتا تھا جان پر وہاں پہ جو ہے نا یہ اس کو اکسیسیبل کر کے ہمیں یہ اس کے طریقے تھوڑ جینا وہ ہم اس کو اکسیس کر سکتے تھے لیکن اب ونڈو ٹین کے اندر اور ونڈو ٹی١ کے اندر ایم ایس آفیس خود ہی اتنا اکسیسیبل ہو گئے اب اس اس اپشن کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو آپ انچہ کر رکھیں کیونکہ آپ اس کو چک لگا کر رکھیں گے تو پھر آپ کو ایم ایس آفیس کے اندر ہے یا ٹھیک ہے یا جس پی سی کے اندر آپ کو یہ کافی تنگ کرے گا کیونکہ یہ اپنا بھی ریبن تریڈ کرنا شروع کر دے گا اور ان کے تو اپنے سے اپنے تو پہلے سے ہیں ریبن تو وہاں پر یہ آپ کو کافی ایشو کھلک کرے گا اس کو آپ انچہ کے رکھیں ٹھیک ہے آگے ٹیپ کرتے ہیں یہ جو نم لک جو کی ہوتی ہیں تو جب آپ کا جوز آن ہوگا اگر اس اوپشن پر ہوگا تو جوز آپ کو جیسے آن ہوگا اگر آپ کی نم لک کی آن ہوگی اس کو آف کر دے گا آٹومیٹکلی اور یہاں سے دون ارو کرتے ہیں اگر آپ کو آف ہوگا تو یہ آن کر دے گا ٹھیک ہے آپ کے نم لک جو کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیچے دون ارو کرتے ہیں اگر اس پہ رکھتے ہو تو یہ آپ کے نم لک کے ساتھ کوئی چھچا نہیں کرے گا مطلب جوز آن ہونے کے بعد نہ آن آف کچھ بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے میں اس کو آف پہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے اگر ٹیپ کرتے ہیں بیک بیک نیکسٹ بٹن نیکسٹ بٹن جیسا آپ نے دیکھا کا تاک بیک کے اندر ہے کہ وہ باشٹری ہوتی ہے یہ بھی اس ٹیپ کی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آہ ٹیپ کرتے ہیں یہ مطلب میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ اگر آپ چاہتا ہو کسی کسی بھی آپشن کے اندر کوئی بٹن ہے جس پر وہ کلک ہوتا ہو تو وہاں پہ آپ کا جو اس بولے یا نہ بولے پرس تو سپیس بار ٹھیک ہے یا سپیس بار یا لیفٹ ایرو ایرو کی جو ساتھ آپ کو وہ بتاتا ہے اناؤنس کر کے ٹھیک ہے جو جیسے آپ نے انڈرویڈ دیکھا ہوگا فور اگزمپل وڈس اپ ڈبل ٹیپ ٹو ایک ٹیویٹ ٹھیک ہے وڈس اپ کو اپن کرنے کے لیے آپ ڈبل کلک کریں اگر یہاں پر کوئی لونگ پریس والا ہوتا ہے وہاں بھی وہ بولتا ہے ڈبل ٹیپ ٹو لونگ پریس ٹھیک ہے یہ وہ وہی والا فیچر ہے ٹھیک ہے یہاں پر کسٹم میسجز اونلی ریڈیو بٹن چیک ٹھیک ہے یہاں بھی یہ کسٹم آپ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو میں اس کو فیلال میں نے اس کو آف رکھا ہوئی یہ جو فالتو کو یہ آناؤنسمنٹ نہ کرے ٹھیک ہے آگے ٹیپ کرتے ہیں ایکسس کی آف یہ بائی ٹیفول آف ہوتی ہے یہ کیا ہے میں آپ کو بتا دی یہ شورٹ کٹ کی ہیں میں دو نارو کرتا ہوں ٹھیک ہے مطلب ہر جگہ پہ آپ کی ہر آفشن کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کی شورٹ کمانڈ اناؤنس کرے یا نہ کرے جیسے کہ فار ازمپل آہ کسی جگہ پر بھی کوئی بھی ہم آہ جیسے وہ کوئی پرگرام انسٹال کر رہے ہوتے ہیں سافٹیر وہ بولتا ہے انسٹال آل پلس یو جو ساتھ جو آہ جو شورٹ کی جو بولتا ہے نا ہر آفشن کے اس کی شورٹ کی بھی ہوتا اس کی شورٹ کمانڈ بھی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تو اگر آل پہ ہوگا تھا آپ کو جہاں پر بھی شورٹ کمانڈ کی آہ کسی بھی آفشن کا شورٹ کمانڈ ہوگی تو وہ آپ کو ساتھ اناؤنس کر کے بتائے گا ٹھیک ہے جیسے انسٹال کا آئی ہے یا آل پلس آئی ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ شورٹ کمانڈ آپ کو ہر جگہ اناؤنس کر کے بتائے کر دونہ رو کرتے ہیں اگر اس پر ٹیک لگا کر رکھیں گے تو یہ صرف جو مینی ہوتا ہے نا جیسے بہت سارے مینی ہوتے ہیں اپلیکیشن کی پریس کرتے ہیں وہاں بے اس کا ایک الگ مینی ہوتا ہے یا جوز کا جیسے مینی کھولا تھا اوپن کیا تھا انسٹ جے پریس کر کے مینی اوپن کیا تھا تو وہاں پر یہ وہ بھولے گا آفشن او یعنی کہ اس کے شورٹ کمانڈ او ہے ٹھیک ہے اس طرح تو یہ صرف مینی کے اندر اناؤنس کرے گا شورٹ کٹ کی ٹھیک ہے دو نارو کرتے ہیں ایکسس کیسی دائیلوگ ریڈیو بٹن چیکڈ فور اوپنس کئی ڈائیلوگ یہ جو آپ مطلب کہیں پر بھی کوئی پرگرام انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں انسٹال پلس آئی ٹھیک ہے یہ سے جہاں پر کوئی پرگرام انسٹال کرتے ہیں یا کہیں بھی وہ ڈائیلوگ ہوگا وہاں پر یہ کام کرے گا آوپشن ٹھیک ہے وہاں پر یہ شورٹ کٹ کی ہے آپ کو اناؤنس کر کے بتائے گا تو میں اس کو آف رکھتا ہوں ٹھیک ہے آگے ٹیپ کرتے ہیں اچھا یہ والا دوستوں جو بیڈی فور بگنر ہوتا ہے تو آپ لوگ بگنر پر رکھیں کیونکہ آپ کا ہر جگہ بھی جو اس کام کرے گا آپ کو چیز وہ بول کے بتائے گا نیچے اگر دو نارو کریں گے ٹھیک ہے کسی کے جگہ پر نہیں بولے گا ٹھیک ہے کسی کسی جگہ پر بولے گا دو نارو کرتے ہیں ادوانس پہ رکھیں گے تو بہت ساتھ جگہ پہ یہ یہ نہیں بولتا جیسے کی فور میں نے اس پہ ادا کے چک کیا تھا تو میں کسی چورس کی بھی کوپی کرتا تھا جیسے کی کنٹرول سی پریس کرتا تھا وہ کوپی کر کے اناؤنس کر کے مجھے کوپی چیز ہوتی تھی لیکن وہ اناؤنس کر کے مجھے نہیں بتا رہا تھا یعنی کہ یہ بہت کم کم آپ کا جوز بولے گا ہر جگہ پہ وہ نہیں بولے گا اس لیے جوہنا آپ جو بہت ہی ایڈوانس یوزر ہیں وہ تو اس فیچر کو یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ طور پہ آپ لوگ اس کو آپ بگنر پہ آپ جوہنا ہائی پہ آپ اسی بھی چک لگا کر رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ اگر جو دو افشنل یہ بریل کے حوالے سے ہیں یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے بس یہاں پہ آپ ڈریکٹ دو بار انٹر کر دیں میں دو بار انٹر پریس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب یہ یوزر اکاؤنٹ مجھ سے مانگ رہا ہے جیسے آپ انٹر کر دو بار ایس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ کی سٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی سٹے وزٹ کی لیکن جب آپ سٹنگ اپنی کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ایک دفع جوز کو آف کر کے دوبارہ آن کریں تاکہ آپ کی سٹنگ کمپلیٹ اور پہ سیف ہو جائے ٹھیک ہے تو ویڈیو کیسے لگی ہے ضرور بتائے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اجازت دیں بائی